اوزر گپال گنج میں بھو مافیوں کی دھبنگئی کے آگے پولیس بھی لاچار نظر آ رہی ہے یہاں بھو مافیا کھلے آم بندوق کی نوک پر زمین قبضہ کر رہے ہیں اور زمین کو لے کر دو پکشوں میں جم کر گولی باری بھی ہوئی پولیس موک درشک بنی رہی آرام سے تماشا دیکھتی رہی اور اتنا ہی نہیں پولیس کو وہاں سے خدیر کر بھگا بھی دیا گیا کھلے آم پردرشن کر رہے یہ اپرادی بے خوف ہو کر اس زمین پر قبضہ کرنے پہنچے کروڑوں کی زمین پر دو گھٹ اپنے اپنے مالکانہ حق کا دعوی کر رہے ہیں معاملہ تب بگڑ گیا جب دونوں ہی گھٹ زمین پر قبضہ کرنے پہنچ گئے دونوں گھٹوں میں گھنٹوں چھڑپ چلی لیکن پولیس ندارت تھی گھنٹوں بعد دو پولیس کروی پہنچے تو ضرور لیکن وہ بیبس اور لاچار نظر آ رہے تھے ان کے سامنے بندوک میں گولیاں بھری جا رہی تھی اور وہ بس سمجھانے کی کوشش میں جھوٹے تھے جمید میرا ہے اس کے لئے پرساسوں میں کیوں نے پٹک کر رہی ہے ہم پرساسوں سے چار مہینہ گوہار لگایا ہے کہ میرا جمین ہے میرا جمین ہم کو جانے دے سوکچہ دیا اب یہ کوئی سیلیکشن ہے ہمارا جے سی پی کو پھوڑ دیا گا میرے لوگوں کو مارا گیا میرے تب گریبوں لوگوں کو میرے بھائیوں لوگوں کو مارا گیا گھنٹوں چلے تماشے اور پولیس کی لاچاری نے یہاں کے کانون روستہ کی پول کھول کر رکھ دی اب ماملے کی لیپا پوتی کے لیے یہاں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے اور اپرادھیوں پر کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے اس زمین پر پہلے سے ہی بھی بات چل رہا ہے اور ماملہ کورٹ میں ہے لیکن بھو مافیاؤں کی نظر اس زمین پر پڑی ہے اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں اکھلاند مشر سہارا سمیہ گوپال کنچ